موسیقی تو اس پوری کائنات میں موجود ہے جب موسیقی اس پوری کائنات میں موجود ہے اور جس طریقے سے قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرْنَ مَزِينَةَ اللَّهِ الَّذِي اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ کس نے وہ زینت حرام کر رکھی ہے جو کہ پروردگار نے انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی بنیادی طور پر ایک جائز چیز ہے بشرت یہ کہ اس کے اندر شرک نہ ہو بے حیائی نہ ہو اور وہ انسان کو اس کی بنیادی ضروریات سے غافل نہ کر دے جب موسیقی جائز ہے تو اس کے آلات خود بخود جائز ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو اس کو حرام دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جتنی صحیح احادیث ہیں وہ صحیح احادیث موسیقی کی ہلت پر یعنی اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور جتنی وہ احادیث ہیں جو صحیح احادیث ہیں وہ موسیقی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں دکٹر فاروک سے ہوا جو کلپ رہے گا لے پہ گیا گا قول من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج لے عبادہی والطعیبات من الرزق لے موسیقی پگم زمرہ کے رازی لے پہ زینت کے رازی کتو یعبات کے رازی لے نے استدلاع کرنی نصر استدلاع کرنی نصر استدلاع کرنی دی برداشت کری رہا ہے جب ہم دک تحریفات دیکھا اللہ پہ کتاب کے پسنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریف دو جب دا خلق مخی کی گیا دا خبری رہا سے خلق دے پکے چھتا آگئی خپل ابرخ آسمان نشتا ہے مکہ خبری رہا خپل ابرخ آسمان نشتا ہے آگئی امریکہ کے جنتے رہے بچی ملتے رہی سبقوں نے ملتے ہوئی خدے ملتے کی دا سے شہدے تاگئی پہ مسلمانوں مہین دی کدہ مسلمانوں پہ خلاف کے دا سے ذہن تیار رہی چلے اسلام بنیاد دو دا خلق آجی باہر کا تو نہیں بس سکی نو